ہم آپ کو مسلسل اس بات سے آگاہ کرتے آ رہے ہیں کہ معاملات سیٹل ہو چکے ہیں کسی بھی وقت بڑی خبر آ سکتی ہے تو جناب اب آپ دیکھ لیں اگست میں ہی اسمبلیاں تحلیل، نگران حکومت کا قیام اور نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس سے متعلق بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ چکی ہیں لیکن ان سب سے بڑی ایک اور خبر بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے جو واقعی چونکا دینے والی ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ انہونی ہونے جا رہی ہے کیونکہ دال گل نہیں رہی نون لیگ کی انتہائی اہم اور میاں صاحب کی قریبی شخصیت نے ہمیں کون سی بڑی بریکنگ نیوز الیکشن سے متعلق دی ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل کریں گے تاکہ مکمل حقائق آپ کے سامنے آ جائیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستو اس وقت پاکستان کا مین سٹیم اور سوشل میڈیا ان خبروں سے بھرا پڑا ہے کہ ماہ اگست میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن دوستو میں آج اس خبر کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کروں گا اور بتاؤں گا کہ اصل حقائق ہیں کیا لیکن ان سب سے قبل وہ بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو واقعی حیران کن ہے جی ہاں جناب نون لیگ کا پاکستان سے اب مکمل طور پر صفایہ ہونے جا رہا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ماضی کے الیکشن سے قبل الطاف بھائی کی ایمکی ایم کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا اب بلکل نواز شریف صاحب کی جماعت کو بھی کھڑے لائن لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے پنجاب نون لیگ کا گڑھ ان سے چھین لیا گیا اور اب جس طرح ایک مکمل پلاننگ کے تحت شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر گندہ کیا گیا ہے ان شریفوں کا پاکستان میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور یہی وجہ ہے اب ان شریفوں کے پاس صرف اور صرف ماہ اگست کا مہینہ ہی باقی بچا ہے انہیں ستمبر سے پہلے پہلے ملٹ سے فرار ہونا ہے کیونکہ ستمبر میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئد ہونی ہے جس کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ دونوں باپ بیٹا کسی بھی وقت جیل میں جا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے جو اب ان دونوں باپ بیٹے نے ملٹ سے فرار ہونے کی تیاریاں پکڑ لی ہیں دوستو میری اس خبر کی تصدیق آپ اس تصویر سے بھی کر سکتے ہیں جس میں مریم نواز کو مارخور کی چھتری تلے دکھایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس تصویر کا مطلب یہی تھا کہ مریم نواز نے اداروں کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنے سائے تلے لے لو دیکھیں یہ لوگ ماضی میں بھی بڑوں کے پاؤں پکڑتے رہے ہیں بوٹ پالش کرنا تو ان کا روزے اول سے کام ہی یہی رہا ہے اور اب جب ان کے کیسز کا فیصلہ آنے والا ہے تو مریم نواز آخری کوشش کرتی نظر آ رہی ہیں دوستو معروف صحافی شاہین سبحانی نے یہ خبر بھی بریک کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میاں شہباز شریف کے بطور وزیراعظم عوضہ سنبھالنے کے چند ہی دنوں کے اندر ڈالر سے بھرے 245 سوٹ کیسز لے کر ایک نیجی تیارہ کراچی سے دوائی گیا ہے تفصیلات کے مطابق نامور تجزیہ کار اور سینئر صحافی شاہین سبحانی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ محتبر اور باخبر اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف کے بطور وزیراعظم عوضہ سنبھالنے کے چند ہی دنوں کے اندر ڈالر سے بھرے 245 سوٹ کیسز لے کر ایک نیجی تیارہ کراچی سے دوائی گیا تھا انہوں نے لکھا کہ ایک کسٹم انٹیلیجنس آفیسر جس نے اس حوالے سے اپنی ریپورٹ دی تھی اسے بھی فاری طور پر اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہم جانتے ہیں کہ اپریل 2022 میں ڈالر سے بھرے سوٹ کیسز لے کر کون دوائی گیا کیا نیوٹرلز اس حوالے سے کوئی تحقیقات کریں گے ایک اور ٹویٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اپریل 2022 میں ڈالر سے بھرے سوٹ کیسز کراچی سے دوائی لے کر جانے کی ریپورٹ کرنے والے کسٹم انٹیلیجنس آفیسر کا نام عبد الرشید شیخ ہے جس کا تعلق سندھ سے ہے انہوں نے لکھا کہ کیا نیوٹرلز اپنی ذمہ داریاں آدھا کریں گے اور پتا کریں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈالر پاکستان سے لے کر کون گیا کیونکہ ایک طرف نیوٹرلز ڈالرز کے لیے امریکہ کی منت سماجت کرتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ڈالروں سے بھرے بیگ بیرونے ملک بھیج رہے ہیں یہ کیا طوفانِ بدتمیزی ہے دیکھیں دوستو وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے فرزند حمزہ پر سات ستمبر کو فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے حمزہ شہباز کی حکومت کا تو دھڑن تختہ ہو گیا لگتا ہے اب شہباز شریف کی باری آنے والی ہے صورتحال یہ ہے کہ اب حکومت کی جانب سے تمام ترکوششوں کے باوجود بھی جب آئی ایم ایف کی جانب سے ڈیل پیکج جاری نہیں کیا جا رہا تو اب آرمی چیف امریکہ سے کہہ رہے ہیں وہ اس رقم کے اجراہ کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر دباؤ ڈالے اگر آرمی چیف نہیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو دفع کریں اتنی بڑی کابینہ کو اتنے بڑے سیاسی سیٹ اپ کو ڈوب مرنا چاہیے ان سیاسی بابوں کو جنہوں نے تیس سال تک پاکستان پر حکومت کی لیکن آج ان کے اتنے تعلقات نہیں کہ ان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے انہیں کسی دوست ملک نے ایک دھیلہ نہیں دیا ہمارے ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر سات ستمبر کو فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے اور پھر دمہ دم مست کل اندر ہونے کا امکان ہے لیکن سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کو کیا یہ سب کچھ دکھائی نہیں دے رہا پہلے انہی مقدمات کے اوپر عدالتوں نے سو موٹو لیے اس کے بعد اب پہ در پہ ان پر وار ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سے ان کے سیاسی حریف کو کھلی چھٹی دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ڈیل ہو چکی جو خان صاحب آزادانہ پھر رہے ہیں کوئی ایکس وائی کا ذکر اب نہیں ہو رہا دیکھیں عمران خان کے ساتھ معاملات سیٹل ہو چکے ہیں عمران خان نے بھی مفامت کی سیاست کا دامن پکڑ لیا ہے لیکن اس طرح کی سیاست ہمیشہ سے بیک ڈور ہوتی ہے اور زرداری کی اچانک سے خاموشی بلاول کی توپوں کا رخ بھی موڑ لیا گیا ہے مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے شہباز حمزہ پر فرد جرم کی باتیں خان کا فیصلہ نہیں آ رہا الٹا عمران خان صاحب ہی الیکشن کی تاریخیں دیتے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو یہاں دوسری بڑی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں دیکھیں ہم صحافی حضرات کے بھی کہیں نہ کہیں چھوٹے بڑے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں گزشتہ روز جب عمران خان صاحب نے وزیر آلہ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ اگلے چھے سے آٹھ ہفتوں میں الیکشن کی تیاری کریں تو ہم نے بھی نون لیک کی کچھ اہم شخصیات سے ٹالی فونک رابطہ کیا جو میاں صاحب کے بہت قریب ہیں نون لیک کے ان رہنماؤں کے آپ بڑے واضح انداز میں یہ کہنا تھا کہ دیکھیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وقت سے قبل الیکشن اب ہم لوگ کروائیں گے یا کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے کیونکہ جو سیاسی ڈینٹ ہم لوگوں کو پڑ چکا ہے جو سیاسی ساکھ ہماری متاثر ہو چکی جو سیاسی قربانی نون لیک دے چکی وہ کسی صورت اس بات کو فیل وقت قبول نہیں کرے گی کہ وقت سے قبل الیکشن کروالیے جائیں نون لیک کے ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم نے جان بوجھ کر تحریک انصاف کے گیارہ رہنماؤں کے استیفے قبول کر لیے ہیں تاکہ دو سیٹوں کی برطری کو بڑھایا جا سکے اور چھوٹے بڑوں میں سے بھی کوئی ہمیں بلیک میل نہ کر سکے دوستو یہ وہ تمام حقائق پر مبنی خبریں ہیں ہمارا کام ہر خبر حقائق کے ساتھ اب تک پہنچانا مقصود ہے اور وہ ہی ہم کرتے آ رہے ہیں دعا کریں اس مرٹ میں جاری سیاسی کشمکش کا یہ طوفان جلد از جلد تھم جائے وگرنہ اس کا خمیازہ کسی اور کو نہیں ہم سب کو ہی بھوگتنا پڑے گا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین یا کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے کیونکہ جو سیاسی ڈینٹ ہم لوگوں کو پڑھ چکا ہے جو سیاسی ساکھ ہماری متاثر ہو چکی جو سیاسی قربانی نون لیگ دے چکی وہ کسی صورت اس بات کو فیل وقت قبول نہیں کرے گی کہ وقت سے قبل الیکشن کروالیے جائیں نون لیگ کے ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم نے جان بوجھ کر تحریک انصاف کے گیارہ رہنماؤں کے استیفہ قبول کر لیے ہیں تاکہ دو سیٹوں کی برطری کو بڑھایا جا سکے اور چھوٹے بڑوں میں سے بھی کوئی ہمیں بلیک میل نہ کر سکے دوستو یہ وہ تمام حقائق پر مبنی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان خبروں کا کہیں یہ مطلب نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بیسا ہی ہوگا ہمارا کام ہر خبر حقائق کے ساتھ اب تک پہنچانا مقصود ہے اور وہ ہی ہم کرتے آ رہے ہیں دعا کریں اس مرک میں جاری سیاسی کشمکش کا یہ طوفان جلد از جلد تھم جائے وگرنا اس کا خمیازہ کسی اور کو نہیں ہم سب کو ہی بھوگتنا پڑے گا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین